موسیقی تو پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو a plus b ہے یعنی جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس antecedent اور جو consequent کا sum ہے اس کی ریشو لی جائے جی consequent کے ساتھ یعنی second term of the ratio کے ساتھ پھر اسی طرح left side پہ بھی ہم یوں کریں اور right side پہ ہم یوں کرتے ہیں کہ اس میں بھی ہم جو antecedent ہے اور اس میں consequent کو add کریں اور اس کی ریشو لیں جی ہم consequent کے ساتھ یہ برابر رہتی ہے یعنی اس کی example میں نے فی یوں کہا تھا کہ ہم نے کہا تھا فرس کریں اگر ہمارے پاس جو وہ number ہوں two three اب جو ان دو numbers کی ratio ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دو اور مختلف number ہیں جیسے ہمارے پاس 10 ہے اور 15 ہے اب ان کی ratios لی جائیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس five کے table سے five twos are ten اور five threes are fifteen یعنی یہ two three کی ہی ratio بنتی ہے لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک proportion ہو تو پھر جو اوپر بتائی گی condition ہے یعنی antecedent میں consequence add کیا جائے two plus three کیا جائے ٹھیک ہے اور اس کی ratio three سے لی جائے اور اسی طرح جو right side ہے اس پہ 10 جو ہمارے پاس antecedent ہے اس پہ consequence 15 add کیا جائے اور اس کی ratio لی جائے جی consequence ہے اب یہ ratios برابر رہیں گی اور اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں ایسے کہ یہ five is to three بنتی ہے ratio دونوں prime numbers ہیں اب یہ further divide نہیں ہو سکتے لیکن اگر ہم right side پہ آئیں تو یہ 25 بن جاتا ہے ان کا sum is to 15 اب اگر ان کو اگر simplify ratio کو اس کی یعنی سب سے lowest form تک لیا جائے تو یہاں سے five کے table سے five five's are twenty five اور five three's are fifteen یعنی five three ہی کی ratio بنتی جو کہ یہاں بھی ہے جو کہ ہم یہ کہہ سکتے کہ واقعی یہ بات جو ہے وہ exist بھی کرتی ہے اب ہم دیکھتے کہ کیا یہ جو ہمیں بتائی بھی ہیں conditions کیا ان میں component of property ہے کوئی جیسے اگر ہم first result کو دیکھیں تو a is to b equal to c is to d then a is to c equal to b is to d یعنی basically اگر آپ دیکھو تو اس میں c کو b کی جگہ لگ دیا گیا اور b کو c کی جگہ یعنی means کو آپس میں interchange کیا گیا ہے تو اس قسم کی جو property ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے جی alternando property ٹھیک ہے یعنی اس کو alternando یہ property ہے اب میں اسے جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ componendo جو ہے وہ property ہے تو اس لیے یہ option تو ہمارا نہیں ہو سکتا اگر ہم یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ جو ہمارے پاس a is to b equal to c is to d جسہ سے لکھا ہو اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ a plus b ratio b equal to c plus d is to d یعنی بالکل یہ وہی statement ہے جو کہ ابھی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ ہمارے پاس antecedent consequent کا sum لیا جائے گا اس کی ratio لی جائے گی consequent کے ساتھ تو دونوں طرف ایک جیسا work ہے تو یہ equal b ہے جو بالکل right ہے یعنی ہمیں یہ بات دیکھنی ہوگی کیا یہاں پر d is to c plus d تو نہیں لکھ دیا یہ بھی بہت یعنی یہاں پر care کرنی ہے یہ بالکل یہی والی property جو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کون سی property جی componento property ہے اسی طرح اگر ہم آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس یعنی پی آر او property short form لکھ رہا ہوں اس کو پی بھی لکھ دیتے ہیں آگے ہم اس طرح سے تو اب دیکھیں اسی طرح ہمارے پاس جو ہے اگر ہم یوں کہیں کہ اگر a ratio b c ratio d کے برابر ہو تو پھر c is to d اور b is to a یہ برابر ہوں گے اب دیکھیں کیا یہ کون سی property یعنی کیا ایسا exist بھی کر سکتا ہے اس کو ذرا سمجھتے ہیں اس کے لئے میں rough فرق کرتا ہوں الگ سے اور یہ componento property تو نہیں یہ تو ہم جان گئے ہیں لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کیا یہ بات جو کر رہے ہیں کیا ایسا ہو بھی سکتا یا نہیں ہو سکتا تو اس کو بھی سمجھتے ہیں ساتھ ساتھ دیکھیں جیسے جب ہم start کریں گے تو ہم start ہمارا جو start ہوگا وہ یہاں سے ہوگا کہ ہم یوں کہیں گے کہ a ratio b اور c ratio d برابر ہیں میں اس کو اس طرح بھی سمجھا سکتا ہوں آپ کو جیسا سے numbers ہیں ہم کہتے ہیں کہ a 2 ہے b ہمارے پاس 3 ہے ہم کہتے ہیں 2 is to 3 جو ہے یہ equal to ہے کس کے جیس 10 is to 15 کے ٹھیک ہے اور اب بالکل یہ میں already آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ یہ ratio برابر ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں جی جو c ہمارے پاس یعنی c ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو 10 ہے d ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو کتنا جی 15 ہے b 3 ہے a 2 ہے اب ہم c لکھتے ہیں یہاں پر c ہمارے پاس 10 ہے is to d ہمارے پاس 15 ہے equal to b b ہمارے پاس 3 ہے اور a ہمارے پاس کیا جی 2 ہے اب ان کی ratio دیکھتے ہیں کیا یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو 5 2's are 10 اور 5 3's are 15 یعنی 2 ratio 3 بن رہی ہے یہ جبکہ اگر آپ right side پہ ہیں تو 3 ratio 2 ہے جو کہ equal نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ result جو لکھا ہوئے ایک wrong result ہے ایسا exist نہیں کر سکتا ہے تو ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی بات سمجھی کہ ایک تو کیا یہ وہ property ہے یہ کیا وہ اس theorem کی statement اور ساتھ یہ سمجھا کہ کیا یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ صحیح بھی کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں تو وہ بھی ہم نے دیکھ لیا اسی طرح اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر a ratio b جو ہے a ratio b جو ہے وہ equal to ہو جائے کہ اس کے جی a is to d equal to c is to b کیا اب ہم دیکھتے ہیں کیا ایسا بھی ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا چلیں جی اس کے لئے بھی rough work کرتے ہیں اور اس property کو بھی ہم سمجھتے ہیں یہاں پر اس کو copy paste کر لیتے ہیں چلیں جی اب دیکھیں جی اس میں ہمارے پاس جس طرح سے یہ given ہے کہ solution ہم start کرتے ہیں کہ a is to b اور c is to d میں اسی طرح سے اس کی example دیتا ہوں to 5 is to sorry 10 is to 10 is to 15 ٹھیک ہے یعنی یہ دو ریشوز ایک جس سی ہیں اب اگر ہم یوں کہوں کہ a is to d لیا جائے یعنی a ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو 2 ہے b ہمارے پاس 3 ہے c ہمارے پاس 10 ہے اور d ہمارے پاس 15 ہے اب a is to d ہم لے رہے ہیں یعنی ہم 2 is to 15 کہہ رہے ہیں یوں ٹھیک ہے یعنی میں اس بات کو یہاں پر لکھ رہا ہوں اور جبکہ یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں c is to b یعنی 10 is to 3 اب ہم دیکھتے کیا یہ دو ریشوز آپس میں برابر ہیں یعنی اب آپ دیکھیں تو ان میں کوئی common divisor نہیں ہے جو کہ آپس میں divide نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ کہ یہ دونوں results جو ہیں وہ آپس میں مختلف آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک wrong statement ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ واقعی جو اگر ہم نے ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ componendo theorem کی property تو وہ بھی نہیں ہے اور دوسری بات یہ statement بھی wrong ہے ایسا exist نہیں کرتا یہ برابر نہیں ہوتے اس طرح یہ بھی برابر نہیں ہوتے تو آج کے اس topic میں اس lecture میں ہم نے بات سمجھی کہ componendo theorem کیا ہوتا ہے اور پھر ساتھ میں جو statement ہمیں بتائی جا رہی ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں موسیقی موسیقی